آج کے اس محفل کے ناظرین محفل جناب زاہر کانپوری صاحب کو میں ان چار مصروں سے آواز دیتا ہوں کہ علی کے نام پہ تکیہ کیا کیا نہ کیا پھر ایسے شخ کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا علی کے نام پہ تکیہ کیا کیا نہ کیا پھر ایسے شخ کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا دیا نہ دیا میں اسے کے ساتھ چار مسلم جناب آج کے اس جشن کے ناظرم محشل جناب زاہر کارپوری صاحب کی خدمت میں میں دس سے پندرہ میٹ لیتا ہوں ابھی شمیم بھائی نے کہا کہ یہ ہار ہے اس کو گلے میں پہنے رہنا چاہیے میں مائک پر اس لیے پہنا دیتا ہوں کہ یہ مائک بھی بہت بڑا کام کرتا ہے میری آواز جہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے وہاں تک کہ بھی مائک بہت پہنچا دیتا ہے میری آواز اس وجہ سے اس مائک کو نہار پہنے کا حق ہے اب میں اپنی بات شروع کرتا ہوں پہلی مرتبہ آیا ہوں آپ کے دائر محبت میں دس سے پندرہ میٹ کا وقت چاہیے مجھے کہ لوچہرے افق سے اٹھی سروائی نقاب تقریر کچھ نہیں کروں گا تقریر کرنا ہوگا تو اپنے بڑے بھائی آلی جناب مولانا زی شان آزمی صاحب کو آواز دے دوں گا شیر پڑھنے کیلئے آیا ہوں نصر میں گفتگو کروں گا جتنی دیر تک رہوں گا مائک پر شیر پڑھوں گا شیر کے علامہ کچھ نہیں کہوں گا اور اگر کچھ کہنا ہوگا تو اپنے بڑے بھائی کو بلالوں گا فخر پوم ملت آلی جناب زی شان آزمی صاحبیوں موجود ہیں برد میں میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا جب زمین اور آسمان سجائے جا رہا تھے زمین کا فرش مشایا جا رہا تھا آسمان کا شامیانہ لگائے جا رہا تھا صداروں کی قندلے روشن کی جا رہی تھی سورج میں چمک پیدا کیا جا رہا تھا کلیوں میں چندس پیدا کیا جا رہا تھا پھولوں میں رمک پیدا کیا جا رہا تھا کلکش میں دمک پیدا کیا جا رہا تھا بھئیہ یہ دو منٹ کے لیے روکے رہنا میں سامائن تک پہنچنا چاہتا ہوں پہلی مردوں آیا ہوں یہ دو منت تک روکے رہنا جب داب نہ لے کون تو یہ سب کنیے گا کلو چہرے افق سے اڑھی سرمائی نقاب کعپ نجوم زرد ہوا روح مہتاب کھنگے فلک کے جام کھلے سرخیوں کے باپ اڑنے لگے عبیر برسنے لگی شراب رنگوں کی آب و تاپ چنانے لگی فضاء واحی سگی سے ہوش میں آنے لگی فضاء پیدا ہوا سرور اجل سر سبیل میں پھوٹی شوائے سینہ فکر جمیل میں روشن ہوئے چراب دیار خلیل میں جنبی شوئی گبارہ پر جبرائیل میں بڑھنے لگی شوائے تفکر کے باپ سے پھوٹی کننجبین رسالت ماف سے ناگاہ جنہائے فضاء کے تمام تار بڑھنے لگی شوائے سمٹنے لگے غبار بہر سلام عدف سچوکا فرد روزگار آواز دینا دینے فلکنے کی ہوشیار تھامے رکاب دولت و دنیا وہ دی چلی سوئے زمین سواری ہے عرشے بری چلی سواری آ رہی ہے زمین پر اگر بزرگ اکرام نہ کھڑے ہو جائے بچے نہ کھڑے ہونا شیر پر نہیں تو سمجھ لو کہ میں نے محنتی نہ کی اگر بزرگ اکرام نہ کھڑے ہو جائے شیر پر تو نظام کی ہی سے بند کر دوں گا جہاں پر لانا چہرہ ہوں کلو چہرہ ہو فکسے اٹی اس رومائی نتاپ کابی نجون سر دوار رہا ہے مہتاپ کھنکے فلک کے جام کلے سرکیوں کے باپ اگر برسنے لگی شراب رنگوں کی آب اتاپ چرانے لگی فضاء ہی تکی سے ہوش میں آنے لگی فضاء اب سواری کیسے آ رہی ہے سرکار کی کنرگی سے بیمار کو طرز تکلم آ گیا وہ تکلم جس سے ہونٹوں پر تبصم آ گیا وہ تبصم جو لیے موجہ ترنم آ گیا وہ تبصم دنیا میں تلاتم آ گیا وہ تلاتم بار پر جس سے روانی آ گئی وہ روانی خون میں جس سے جوانی آ گئی خوش کی بڑی فضاء کی تبا نگی کے ساتھ تبا نگی جمال کی رکشنگی کے ساتھ رکشنگی شمیل کی بافندگی کے ساتھ بافندگی ربابوت ابو زندگی کے ساتھ اور زندگی پر زور مدود لیے ہوئے انفاس میں خروشنال حق لیے ہوئے جس سے اگروں کو شکل تصویر بن گئی تصویر شوائے جہاگیر بن گئی قابی شوائے مشری تصویر بن گئی تصویر کے بعد کی تنجیر بن گئی قابی شوائے جس سے اگروں کو شکل تصویر بن گئی ارمین بر سے آفتا میں تکلو مایا ہوا موجہ میں غدیر لیے خو مایا ہوا دریائے مرحمت میں تلاتو مایا ہوا انصاف کے لبوں پر تبصو مایا ہوا دالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر قرآن آسمان سے اترا زمین دالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر میں بہت تیز بات ہم نہیں کہی جاتا ہوں اس نے 2020 کا زمانہ ہے پہلے جی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے دوسرے جی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے تھری جی کا زمانہ ختم ہو گیا چوتھے جی کے زمانے میں سبھی رہے بہت تیر بات کرتا ہوں سب پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان سب پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے عشق رسول حاصل ایمان ہو گیا رب نے لکھی جو نات تو قرآن ہو گیا عامر صاحب پھر کبھی آؤں گا تو اس کے آگے کا واقعہ سناؤں گا مگر بات دوسری جگہ سے شروع ہوئی تھی کہ یہ ہار پہنے رہنا چاہیے یہ ہار میں نے مائک پہ ڈال دیا اب یہیں سے میں گفتگو شروع کروں گا اگر در اہل بیت پہ کوئی چیز آ جائے تو اس کا مرتبہ بڑھ جائے اس کی عدمت بڑھ جائے سید دس نٹ کا وقت لوں گا در اہل بیت پہ کوئی چیز آ جائے جب فرش اسے پہلے مارکین میں نینام ہو رہا تھا اس کی کوئی قیمت نہیں تھی مگر جب در اہل بیت پہ آیا تو فرش آزہ بن گیا لوگوں کی مرادیں پوری کرنے لگا لوگوں کی جھولیاں بھرنے لگا ممبر اس سے پہلے لگڑی بازار میں نینام ہو رہی تھی مگر جب در اہل بیت پہ آئی تو لوگوں کی مرادیں پوری کرنے لگی ممبر بنا لوگوں کی مرادیں لوگوں کی جھولیاں بھرنے لگا بھائی ممبر بس اسی حوالے سے یہ پھول ہے تین چار پر پڑھنوں سے شاہر کو عوان دے رہا ہوں کہ کیسے کرتا ہے چمہنش کی فشانی سنیے جس کی روح داد ہے خود اس کی زبانی سنیے ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی سنیے بے زبان پھول کی اجاز بیانی سنیے دیدہ وہ دل میں بھی شبیر قدم تازہ ہے کربلا وانو کہاں نقش قدم تازہ ہے میں نے کہاں ایدھر کے لوگ نہیں کھڑے ہوئے مگر ایدھر کے لوگ بھی بند میں کھڑے ہوں گے دیدہ وہ دل میں بھی شبیر قدم تازہ ہے کربلا وانو کہاں ہر نقش قدم تازہ ہے میں ہوا پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا میں ہوا پھول جو کاؤسر کبھی زمزم میں رہا میں ہوا پھول جو تدھیر کی شبنا میں رہا میں ہوا پھول جو آباس کے پرچا مجھیں گے مجھیں گے مجھیں گے مجھины کے لوگ تین مند پڑھنے گا بھائیہ ایک منٹ ایک منٹ ڈیشٹر نہ کرے ایک منٹ ڈیشٹر نہ کرے تین مند پڑھنے گا اس کے بعد جو چاہے کر لینا جو چاہے کر لینا میں ہوں اپھول کیسے کرتا ہے چمانش کی فشانی سنیے جس کی رودان ہے خدوس کی زمانی سنیے بے زمان پھول یہ ایک و بات غلط ہو تو مجمع کا بند جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی گرے بان پر کھڑ سکتا ہے میرا گر ایک و بات غلط ہو اگر صحیح ہو تو پرسی میں نہ بیٹھیں اگ صحیح ہو کہ کیسے کرتا ہے چمانش کی فشانی سنیے جس کی رودان ہے خدوس کی زمانی سنیے ایک محصول کی چھوٹی تھی کہانی سنیے بے زمان پھول کی اجاز بیانی سنیے دیتا وہ دن و شبیق کا زمدادہ ہے کرملہ والوں کا ہر نقشی قدمت آتا ہے میں ہوں پھول جو ہر دعوتے ماتم میں رہا میں ہوں پھول جو دو سرکتی زمزم میں رہا میں ہوں پھول جو دردہیر کی زمدہ میں رہا میں ہوں وہ پھول جو آباس کے پرجم میں رہا میری ہر پھول سے تا� سیر جدا ملتی ہے میرے خوشبوں سے مریضوں کا شفاق دو بندہ اور اسی کے پڑھنا ہے آبیر صاحب کو سینہ نکالنا ہوں اس کے بعد میں محنت کر رہا ہوں کہ میں ہوں پھول جو ہر دعوتے ماتم میں رہا میں ہوں میری ہر پھول سے تاثیر زدہ ملتی ہے میرے خوشبوں سے مریضوں کو شفاق ملتی ہے اب غور سے سن لینا ایک بند تمہین کا ہے کہ سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت خون سرور کی بدولت ہے یہ میری ننگت سرخ یہ خواہ کے شفاق نے مجھے بخشی نہیں کہت میری تخلیق ہوئی عجلہ رسالت کے لیے میں چھنا جاتا ہوں یہ ظہارِ عقیدت کے لیے اپائٹ پیش کرتا ہوں پھر ببن پیش کرتا ہوں میری تخلیق ہوئی عجلہ رسالت کے لیے میں چھنا جاتا ہوں یہ ظہارِ عقیدت کے لیے کربلا والے بہتر پہ فیدا رہتا ہوں مائے محرم میں صدا مہوے عزارِ دا ہمارے بڑے بھائی جانتہ رفاہ مطلوبی صاحب جناب وقار سلطان پوری صاحب جناب سہین بستنی صاحب اور جناب زفرہ مادی صاحب تشریف ناچنی ہے نائر سلواز سے استقبال کریں پڑے لوگوں کا ایک بلند نارسلواز سے کیا جاتا ہے بلند نارسلواز بلکل میں دموتوجہ رہی ہے میں ادھر در دیکھنے نہیں کروں گا اس لیے بادن میں ہمارے ہی ادھر در نہیں دیکھا جاتا سب سبتوں سے ملی مجھ کو حسن کی جات کربلا والے بہتر میں فیدا رہتا ہوں میں محرم میں صدا مہوے عزار رہتا ہوں میں عزار خانے کی چوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں سکرِ اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں اے پیشیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو ہے محرم میں بھی کھلنے کی اجاب ہافتہ بھائی آپ کی کیمرہ اپنے پیچھے گھومائیے گا اس کے بعد پوری دنیا کو دکھائیے گا کہ یہ لوگ دیکھئے تگرہ والے کیسے سن رہا ہے پیچھے والے بھی سنتے ہیں آگے والے بھی سنتے ہیں سائیڈ والے بھی سنتے ہیں چاروں طرف سے دار ملتی ہے اور اسی بند کے لئے اتنی دیر سے محول بہتر سجا رہا تھا لوگ تابت کربلا والے بہتر فیدا رہتا ہوں ایک ایک مصرہ نے ایک ایک لفظ اسی مصروں کے لئے اتنی دیر سے محول بنا رہا تھا کہ لوگ تابت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے میری ماں بہنے اگر کہیں سننا ہی تو سنے شیئر کیا اور سب کے ساتھ یہ آنجام ہوئی یہ واقعہ سب کے ساتھ قرار پایا ہوگا کوئی حضرتوں پر شباب آیا ہے کوئی عزت ماں آیا ہے دشیر رکھے میں شیئر پڑھ رہا ہوں کہ کیسے کرتا ہے چمنش کی فشانی سنیے کہ کس کی روضات ہے کربلا والے بہتر فیدا رہتا ہوں بیدار ہیں تو مصرہ قتل ہو جائے گا اسی لئے محول بنا رہا تھا کربلا والے بہتر فیدا رہتا ہوں میں محورم صدہ محویزہ میں صدہ خانی کی جوکٹ میں سجا رہتا ہوں اسی لئے صدہ کی بطولت میں کھل رہتا ہوں بیشیر نے بکشی ہے دولت مجھ کو ہائے محورم میں بھی کھلنے کی اجازت مجھ کو لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کی شان سے لاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے آپ نے پچوں کو دبا رہتا ہوں مجھے 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 لوگ تابوت کی چادر میں پاس جئے ہے مجھے تازیہ خانوں میں کی شان سے لاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے اپنے پچوں کو دبر رکھ میں کھلاتے ہیں مجھے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا میری میراج غازی کے اڈا اے ایک نرا خان ہے ایک نرا خان ہے ایک نرا خان ہے سندب کی جو آز ہے آخری من پدراؤں سندب کی جو آز ہے آخری بند اس سال کی آخری میں فیلپ پوری طاقت بھی لگائے دے رہا ہوں اس لیے آخری بند پڑھ رہا ہوں آخری بند اپنی نظامت کے قصے کئی لاکھ گھنی بڑی باہر پڑھ لے جا رہا ہوں جس طریقے استعمال کرنا ہو استعمال کرنے بند کا کہ لوگ قابوت کی چاندر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کی شان سے لیتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے میں جگر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے دم تک جانا میری میراج ہے خوشی کے علم تک جانا میں ہوں سورج کا دلارہ تو ہوا وہ کا حبیب کام میرا ہے نرالہ تو میری شان عجیب آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب مجھ کو پرچم میں جدھا ملتی ہے پنجے کے قریب کیا تیگرہ میں اتنے المومنین سننے والے ہیں مولا ابباس کے چاہنے والے کے اندنے ہیں اگر بیعت پڑھ رہا ہوں بوری زندگی میں اس سے پہلے یہ خیال سنا ہو تو داد نہ دینا اور اگر سنا ہو تو آگے گریبان پکڑ لینا کہ اتر جاؤں مائک سے میں نے سنا ہے جو بیعت پڑھنے جا رہا ہوں وہ آخری بیعت ہے کہ لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے گربلو لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کی شان سے لاتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو تبرک مکھلاتے ہیں میں ہوں سورج کا دولارا تو ہواوں کا حبیب نام میرا ہے نرالا تو میری شان عجیب آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں گفتگو مشک سکینہ سے کیا سکینہ سے کیا کرتا ہوں نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں گفتگو مشک سکینہ سے کیا کرتا ہوں آئی حضرت یہ میرے لیے جو اعنام ہے شاید میری زندگی کا سب سے بڑا اعنام ہے جناب وقار سلطان قریصد اتنا بڑا شاید جن کے قانے سے یہ اعنام آیا ویسے کچھ لوگ دیکھ پی رہے ہیں مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں بولانا چاہ رہا تھا مگر اب ایک شہر یاد آگیا کہ وقار بھائی نے ایک نوٹ دیا یہ بہت بڑا نوٹ ہے اور ویسے علی والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ دیدائے نم خرید سکتا ہوں دیدائے نم خرید سکتا ہوں قوم کا غم خرید سکتا ہوں اگر کسی کا قیدہ ہو تو نہ ہو تو نہ بولے دیدائے نم خرید سکتا ہوں قوم کا غم خرید سکتا ہوں ایک سکھے پیالی لکھر سارا عالم غریب